اسلام علیکم اداب میں خضر حافظ اور آپ دیکھ رہے ہیں منی زردو خبرنامہ خبرنامہ ایک شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے اے آئی سیسے قائد و لیڈر آف اپوزیشن راہول گاندی کے خلاف اتنے کے نامناسب تفسیروں کے سخت مضمت گندی سنوانس ریڈین مرکزی وزیر ایم پی وشیو سینہ کے رکن اسمبلی سے معافی مانگنے کا کیا مطالبہ عدل آباد موبائل اسوسیشن کے جانب سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ گنیش ویسردن کے اکتام پر جلوسی کے لیے مختلف اقسام کے خانوں کی تقسیب گنیش ویسردن کا عدل آباد میں ایک پر سکون معافل میں اختتام شبہ یاترہ میں ہزاروں عقیدت مندونے کی شرکت مختلف مقامات پر مسلم تنظیموں کی جانب سے کھانے اور پینے کے پانی کا کیا گیا انتظام کانگریس لیڈر راہول گاندی کے خلاف بی جے پی لیڈروں کے نامناسب تفسیروں پر عدل آباد میں اختتام جاج بی جے پی قائدین کے پتلگوں کیا گیا نظر آتش اور اب خبریں تفصیل سے کانگریس پارٹی عدل آباد اساملین چارچ کندی سنوہ سریڈی اور عدل آباد لیڈر آف پارلیمنٹ آدرم سگونہ نے مرکزی وزیر ایم پی اور شیوسینہ کے ایم ایل اے کی جانب سے اے آئی سیسی کا قائد و لیڈر آف اپوزشان راہول گاندی کے خلاف کیے کہ نامناسب تفسیروں کی سخت مضمت کرتے ہوئے انہیں غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا انہوں نے عدل آباد لیڈر مستقل میں واقع پرجا سیوا بھون کیمپ آفیس میں چاش امبی کے روز منقضہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا گاندی سنوہ سریڈی نے کہا کہ ملک کی فلاح و بحبود کے لیے جان قربان کرنے والے گاندی خاندان پر نامناسب تفسیر کرنا درست نہیں ہے انہوں نے نامناسب تفسیر کرنے والوں کو فوری طور پر بڑھ طرف کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے میڈیا کو مزید تفسیلات سے واقف کروایا جا وہ زمکتان کرتیiful بڑھ طرف کرنے والے گاندی راہول کا دخل کرنے والے گک جس کس دشہ میں اس کے بال خبرشhanے کو چھئی ارسم تپکڑ، جز ظ nenhuma کو اپنے والے گروہ ج seç problematic Heilنا怎麼辦 موسیقی 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 انسانی حمدردی کے جذبے کے ساتھ عدل آباد میں ہر سال گزشتہ دس سالوں سے شعبہ یاترہ کے موقع پر عدل آباد موبائل اسوسیشن کے جانب سے الحاج محمد یونیس اکبانی کے قیادت و شیخ عبرار علی کی راست نگرانی و موبائل اسوسیشن کے دیگر ذمہ داران عبداللطیف، امجند خان، کرن، جیسون، مکیش، تاریخ احمد، محسن خان و دیگر احباب کی معاملت سے بڑے پیمانے پر شعبہ یاترہ کے پس منظر میں برادران وط ان کے لئے مختلف اقسام کے کھانوں، فروڈ وغیرہ کا نظم عدل آباد مستقر کے نیتازی چوک پر کیا جاتا ہے اس سال بھی کیا گیا اس موقع پر جلائس پی غوث علام نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے اور پروگرام کا بازابتہ آغاز کیا محمد یونیس اکبانی اور مذکورہ حباب نے جلائس پی کا شاندار استقبال کیا اور تحنیت بھی پیش کی اس موقع پر جلائس پی غوث علام نے اپنے ہاتھوں سے جلوسیوں میں فور تقسیم کیا موبائل اسوسیشن کی جانب سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے پر غیر مسلموں نے ستائش بھی کی اور ہزاروں مرد و خواتین اور بچوں نے استفادہ کیا بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے یونیس اکبانی نے تفصیلات بتائی اور بالخصوص موبائل اسوسیشن کے زلہ صدر شیخ عبرار علی اور ان کی ٹیم کو مغارق بات دیا اور گنیش ویسر جن کے پر امن اختتام پر پولیس عملے سے اظہار تشکر کیا یونیس اکبانی نے اپنی خطاب میں کہا کہ مذہب اسلام امن پسند مذہب ہے اور آپس میں ایک دوسرے مذہب کا احترام کرنا سکھاتا ہے انہوں نے مسلمانوں اور بردران وطن سے آپس سے ملجل کر رہنے اور گنگا جمنا تہذیب کی بہترین مثال پیش کرنے کے خواہش ظاہر کی اور کہا کہ نفرت پھیلانے والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں ہمیں ہر حال میں پیار اور محبت اور بھائی چارے کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہمارے ملک میں مرادرانے اتن کا یہ ان کے دور کا یہ آخری تھی ہمیں اپنی طرف سے ہمارے پولیس پسائیٹی کے طرف سے ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کے طرف سے ہمیں سب کو مبارک بات دیتے ہیں اور اسی مبارک بات کے قابل ہمارا پولیس کے پارنے کی ہے یہ پرسکون انداز میں ان کا یہ دوارات اختتام پر پورچ رہا ہے اس کے اندر اختباروں کی تعداد میں ہمارے درات ہمارے بہینے ہمارے پچے اس کے اندر شامیر ہوئے ہیں اور میں پسوشن ہمارے براہ درہ رہے ہیں وطن کو اس پرسکون دوار کی اختتام کے اوپر یہ بڑے پرسکون کے ساتھ میں ہوا کیونکہ مبارک بات دیتا ہوں اور عمل کا پیغام ہے اکرہ سو شانوے میں روپ مانیتی لگنے بیٹن شکومت کے خلاف اپنے جنگی وحیل کو جمع کرنے کے لیے اس کے اندر اوپر کا آغاز کیا تھا عادل آباد میں پر آمن ماحول میں شاندار شان و شوکت کے ساتھ گنیش ویسر جن کا اختتام ہوا بغیر کسی ناخشگور واقعے کے پولیس کی موجودگی میں ونائے کا جلوس آسانی سے گزرا ویسر جن میلہ عقیدت کے درمیان آنکھوں کے لیے ایک جشن کا منظر تھا شہر کی سڑکوں اور گلیوں سے نکلنے والا جلوس شاندار شغل اختیار کر گیا ڈی جے اور تالیاں بجا کر عقیدت مندانہ گانوں نوجوانوں اور بچوں کے رخص سے محضوظ ہوا دوسری طرح شبہ یاترہ کے تناظر میں کئی رضاکار تنظیموں کے منتظمین اور عقیدت مندوں نے کھانے کے اتیاد کا احتمام کیا پرسات کی تقسیم عمل میں آئی مسلم تنظیموں کے جانب سے بھی جلوسیوں کے لیے کھانے کا اور پینے کے پانی کا نظم کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے بھاری بندوبست کیا گیا تھا موسیقی 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 کانگریس قیادت نے کانگریس لیڈر راہل گاندی کے خلاف بی جی پی لیڈروں کے نامناسب تبصیروں کے سخت منظمت کی پارٹی کے عدلبات اسمبل انچارج کاندی سرواسی ریڈی اور پارلیمنٹ لیڈر آترم سکنکہ موسیقی قائدین اور کارکران کی کثیر تعداد موجود تھی موسیقی 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 وادی وادی لیڈر آف اپوزیشن اینتے پرتپکشن آیا کود اینتے شادو پرائم منسٹر اینتے پارلمینٹری سامپردائیم پرکار رہ شடம்ல پرتپکشن آیا کود اینا شادو چیف م deci decorated کےuttplessяли censorship parlamentری سامپردائیم پرکار church featuring说 god attered我们的alities despair不ール culpa我 Primeства موسیقی 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 کے صدر عبدالعزیز کی نگرانی میں فور تقسیم کیا گیا اس پروگرام میں سابق وزیر رکن اسمبلی پائل شنکر کے علاوہ سابق منسپل وائس چیئرمن زہیر رمضانی کانگریس پارٹی اخلیتی خائد شیخ مجاہد المعروف فتی موجود دیگر نے بحیثیت مہمان قصوص شرکت کی اس موقع پر مذکرہ حباب نے سوسائیٹی کے ذمہ داران عبدالعزیز سیریکان محمد عاصف ایڈوائزر ایڈویکیٹ پی بھاؤنا سنگھ حیما وطی واغ مارے انیل مہیش و دیگر کے ہمراہ شبایاترہ کے جلوسیوں میں پانی کے پیکٹس اور فور تقسیم کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جس کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے مئ شکور پارک امر در دائم م this Sur ہیتی کنت نظر اقسیل、 Finland قاق شکی سورanya کامل ہے کامل نظر اقسی سے ڈیو ڌیو ڈیو جا رہ رہے تیار practically منزل ایڈپرانidas کیفتر ہے موسیقا بیلا منڈل میں چاشمبے کے روز گنیش بیسر جن پور امن طریقے سے اختتام پذیر ہوا کسی بھی ناخشگور واقعے کو روکنے کے لیے منڈل کے کئی گاؤں میں سخت پولیس سیکرورٹی کا اندزام کیا گیا تھا منڈل کے لوگوں نے گیارہ دن تہوار مانانے کے بعد شاندار الویدہ کیا مورتیوں کو خوبصورتی سے سجی ہوئے گاڑیوں میں رکھ کر جلوس میں لے جائے گیا اور قریب تالابوں ندیوں نالوں میں ڈبویا گیا موسیقا 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 موسیقی 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 سناتن ہندو سو سمیتی کے صدر پرموت کمار کھتری نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی گنیش نمجنہ سوالو کا انعقاد بڑے پیمانے پر کیا گیا اور ہم ان تمام لوگوں کا خصوص شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے اسے کامیاب بنائے ادلبہ دلہ مرکز کے پریس کلم میں منعقضہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان قیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ تہوار کے لیے ہر طرح سے مدد فراہم کرنے والوں سے انہوں نے اظہارت تشکر کیا انہوں نے کہا کہ تہواروں کو شاہر نشان طریقے سے منایا جائے تاکہ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا جائے اور آنے والی نسلوں کو روایتی ثقافت بتایا جائے انہوں نے کہا کہ فیسٹیول کو کامیاب بنانے میں پولیس کا بھی اہم رول رہا ہے انہوں نے پولیس انتظامیوں سے بھی اظہارت تشکر کیا جائے 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 سری رام جائے سری رام جانپادی بھپا جائے سری رام ورات ماتا کی جائے جائے سری رام 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 ایندو پو ساہکاریچنا منا جللا کلیکٹر گارو، ایس پی گارو، پولیس یعنطرنگم، ریگنو یعنطرنگم، ملیو مریو مونسیبال سببندی گوالاکی مصنانتنا ہندو پوچھو سامیتی ترپنا پرتک دھنیاوازن تلکوتون نام ایلاغے پندگل منام شاندی اوتامگا جرپ کوئند نام دینکی کلالاکو مطالاکو آتھیتامگا نینا بھوزنا سوبریال کودا کلپیچارو مے مو والاک کودا پرتک دھنیاوازن تلکوتون نام ایلاغے رابوئے دسرہ اچھے والگوڑا گھنم کا جرپکو والانی مصنانتن ہندو اچھے سامتی آدھوارن لوگیمو اندر کی پٹن پرجلکو اندر کی کھورتو نام جائے سری رام جائے سری رام آرمور کے محل زیراعت نگر جمعیت علمہ ہندہ حافیس پر ایک اہم اجلاس کا نقاد عمل میں آیا جس میں حافیس شیخ ابراہیم جمعیت علمہ ارشاد مدنی متفاق طور پر آرمور صدر کی حصے سے چوتھی مرتبہ منتخب ہوئے حافیس علیہ خان صدر جمعیت علمہ نظام آباد کی صدارت میں جمعیت علمہ ارمور کی نئی باڑی کا انتخاب عمل میں لائے گا ان انتخابات میں تین سالہ میعات کی مکمل کارکردگی پیش کی گئے جس میں حافیس شیخ ابراہیم صدر جمعیت علمہ ہند نے کہا کہ آرمور جمعیت کا سب سے حیم کردار و کارنمہ یہ رہا کہ ایک نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا ایک بہت بڑا جلسہ موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں کے نوان پر ادلاس منقد کیا گیا تھا اسی دوران جمعیت علمہ اور مرک آفیس بھی قیام عمل میں لائے گیا انہوں نے مزید تفصیلات بتائی انتخاب ہوا حافیس ابراہیم صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور انتخاب کا جو طریقہ کار ہے اس کے ایک مبسک بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بروز منگل باد نماز مغرب دفتر جمعیت علمہ آرمور میں آرمور منڈل کا اجلاس انتخابی اجلاس منقل ہوا جس میں آرمور کے جمعیت علمہ کے انتخابات ہوئے پورے حلق آرمور کے لئے الحمدللہ حافظ محمد حافظ شیخ ابراہیم صاحب متقیقہ طور پر آرمور کے صدر منتخب ہوئے تمام لوگوں کی متقیقہ آرہ سے آپ صدر اور نائب صدر میں جناب عثمان حضرمی صاحب اور اسی طرح حافظ عبدالوحید صاحب اور مفتی قلیم صاحب کو نائب صدر بنایا گیا اور جنرلل سیکریٹری کی حیثیت سے محمد رزوان صاحب اور ان کے ساتھ دو سیکریٹری ہیں حافظ فاروق صاحب اور حافظ عطاور رحمد صاحب منتخب ہوئے خازین کی حیثیت سے جناب یوسف صاحب اور معاوین خازین حافظ نقیب صاحب کو بنایا گیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہاں کی جمعیت علماء آرمور جو حافظ ابراہیم صاحب کی صدارت اور قیادت میں چل رہی ہے آگے بھی بہت مضبوط اور مستحقم ہو کر چلے گی اور جو ارکان یہاں پر ان کا تعاون کیے ہیں ساتھ دیتے آتے ہیں وہ آگے بھی ان کا پہلے سے اور زیادہ ان کا ساتھ دیں گے اور جمعیت علماء کو مضبوط کریں گے اور یہ ٹیم جو باڈی بنی ہے یہ نئی تشکیل جو ہوئی ہے حافظ ابراہیم صاحب کی صدارت میں یہ لوگ پہلے سے زیادہ قوم ملت کی اور مرک ملت کی خدمت کریں گے انشاءاللہ سیویل سوسائیٹی گروپس کے لیڈروں نے مطالبہ کیا ہے کہ بہاونا تعمیر کریکہ ہیلپر بورٹ کے ذریعے چلائی جانے والی سکیم کو انشورنس کمپنیوں کے حوالے کرنی کی تدویر سے دستبرداری اختیار کی جائے انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر احتمام ریالی کا احتمام کیا کلیکٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا انہوں نے احتجاج نارے لگائے سی آئی ٹیو کے زیلہ جنرل سیکریٹری کرن اور آئی ایف ٹیو کے زیلہ جنرل سیکریٹری ونکٹ نارائنہ نے مطالبہ کیا کہ حکومت بورٹ کے مشیر کمیٹی کا تقرور کرے اور بورٹ کے ذریعے مزدوروں کو فلائی سکیموں فراہم کرنے کے لئے اقدامات کریں ہو تو کلیکٹری ٹیو کے زیر احتمام ریالی پاڑسکر کرنے کی ہو تو کلیکٹری کرنے کے لئے آپ somewhat کرنے کے لئے کا میٹھ کبھل کرنے کے لئےام کی رکھا زیر احتمام کی مینچالی کارمکل نیرمان کارمکل کو سمباندھی چینا ساچو مرنوں لید پراماد وشاتو مرنوں شاشوات آنگا وائکل یا لید پاکشک آنگا وائکل یا نیک سمباندھی چینا شاشوات آنگا وائکل یا لید پاکشک آنگا وائکل یا لید پاکشک آنگا شاشوات آنگا وائکل یا لید پاکشک آنگا وائکل یا لید پاکشک آنگا وائکلinson موسیقی کانگریس پارٹی اسٹی سل کے صدر مہاکال عجی کے سالگیرہ کے تخریبات پارٹی قائدین موقع قرآن کے درمیان منائی گئی عدل آباد کے پرجہ سوابہوں نے منعقد تخریب میں اسمبلین چارٹ کاندیس موسیقی نے شرکت کی اور مہاکال عجی کو شال پہنا کر خوش آمدیت کہا اور سالگیرہ کی مبارک بات دی انہوں نے کیک کھلایا اور عجی کو ان کی سالگیرہ پر مبارک بات بھی پیش کی کھلے گا کچھ میں نہیں کیا کھلے گا نکے کھلا کھلے گا مجھے چلا؟ وہ کی کا فوٹو نہیں ہے؟ مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے 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 ابباد کانگریس پارٹی اسمولین چارکن packs그� nearby سریڈیلنے آدرباد دہی مندل میں یاپل گڑا کانگریس پارٹی دفترکت دورا کیا مقامی کانگریس لیڈر ele chr ti نگنہ کے ایقیادت میں پارٹی خاہدین و کارکنہ نے ان کا خیر مقدم کیا اس موقع بار گاؤں والوں اور پارٹی کارکنوں کی طرف سے بہت سے مسائل ان کے نوٹیس میں لائے گئے کندی سرماس ریڈی نے مضبط جواب دیا کندی سرماس ریڈی نے یقین دیلا ہے کہ وہ ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے سرماس ریڈی نے مضبط جواب دیا ہے خبرنامے کے اختتام سے قبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز بار اے آئی سیسے قائد و لیڈر آف اپوزیشن راہول گاندھ کے خلاف چین کے نامناسب تفسیروں کے سخت مضمت تندی سنواز ریڈی نے مرکزی وزیر ایم پی وشیو سینہ کے رکن اسمبلی سے معافی مانگنے کا کیا مطالبہ عدل آباد موبائل اسوسییشن کے جانب سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ گنیش بسردن کے اختتام پر جلوثی کے لیے مختلف اختصام کے خانوں کی تقسیب گزشتہ دس سالوں سلسلہ اجاز گنیش بسردن کا عدل آباد میں ایک پر سکون معافل میں اختتام شبہ یاترہ میں ہزاروں عقیدت مندونے کی شرکت مختلف مقامات پر مسلم تنظیموں کی جانب سے کھانے اور پینے کے پانی کا کیا گیا انتظام کانگریس لیڈر راہل گانج کی خلاف بی جے پی لیڈروں کے نام مناسب تفسیروں پر عدل آباد میں احتجاج بی جے پی قائدین کے پتلگوں کیا گیا نظر آتش خبرنامے فی الحال بس اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے امانیوز اردو خبرنامہ موسیقی